اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں اللہ تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لئے اپنے دل میں حسد کینا بغز عداوات اور جلن رکھے اور یہ بات اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے لئے دل کو صاف رکھے اور پیار اور محبت اور علفت اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے رکھے اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ سب سے افضل شخص کون سا ہے تو پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب دل والا اور سچی زبان والا تو صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا نبی اللہ سچی زبان والے کا مخوم تو ہمیں پتا ہے مگر صاحب دل سے کیا مراد ہے تو پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پاک اور صاحب دل جس میں گناہ نہ ہوں اور نہ ہی بغاوت ہو اور نہ کسی کے لئے حسد ہو اور نہ کسی کے لئے کینہ ہوں تو وہ صاحب دل مراد ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے چنانچہ ایک انساری صاحبی اس حییت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑی سے ٹپک رہا تھا اور اپنی چپل بائے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے پھر دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی اور پھر وہی صاحبی اسی قیفیت سے تشریف لائے پھر تیسرے دن پیارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور اسی دن بھی وہی صاحبی بھی آئینہ اسی قیفیت سے داخل ہوئے پھر تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور مجلس تو ختم ہو گئی مگر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انساری صاحبی کے ساتھ ہو لیے اور عرض کیا کہ ابو جان سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور تین دن تک ان سے جدہ رہنے کی میں نے قسم خواہی ہے لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھے تو اس مدد تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت دے دے تو ان انساری صاحبی نے جواب دیا ٹھیک ہے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے تین دن اور تین رات ان کے یہاں گزاری لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے البتہ رات میں جب بھی بیدار ہوتے یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے پوری رات ان کی یہی کیفیت رہتی حتیٰ کہ فجر کے لئے اٹھتے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کا ذکر برائی سے کرتے ہو جب تین دن پورے ہو گیا اور قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو کوئی اہمیت نہ دیتا تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی اور جدائی کی بات نہیں تھی لیکن میں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ تین دن لگتر آپ کے بارے میں فرما رہے تھے ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا اور تینوں دن آپ تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا عمل دیکھو تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی زیادہ عمل نہیں کیا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں انہوں نے کہا بس میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھا پھر جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو انہوں نے مجھے واپس بلیا اور کہا ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لئے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے بس ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی عظیم و شان ہوتی ہے اس پر عمل کرنے والے بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل طور پر اپنے دل کو صاف کیسے رکھا جائے اس لئے کہ جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آ جاتی ہے جو بسا وقت بڑھتے بڑھتے بگز تک پہنچ جاتی ہے تو اس خطرے سے بچاؤ کے لئے دو چیزیں انتہائی نفع بکش اور موثر ہیں اگر ہم ان دو چیزوں پر عمل کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہمارے دل کو تمام لوگوں کے لئے صاف رکھ سکتے ہیں اور یہ دو چیزیں یہ ہیں ایک تو عذر تلاش کرنا اور دوسرا گلتی کو نظر انداز کرنا عذر تلاش کرنا جب کسی شخص کی طرف سے کسی خلاف طبع قول و فعل کا علم ہو تو حتی اول امکان اس شخص کی طرف سے کوئی عذر تلاش کیا جائے کہ غالباً وہ شخص کسی مسئلیت کی وجہ سے اس عمل کا مرتقیب ہوا ہوں گا اس کے فعل کو اچھے محمل پر رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اس کی طرف سے دل میں بغت پیدا نہ ہوں گا امام سیرین اور ابو قلاب رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تمہیں اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی ناغواری کی بات معلوم ہوتو حتی اول امکان اس کی طرف سے عذر تلاش کرو اور اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ شاید اس کے پاس کوئی مسئلیت ہوں گی جس کا مجھے علم نہ ہوں گا گلتی کو نظر ادناس کرنا دل کو صاف رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کی ٹو میں نہ رہے بلکہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے خلاصہ ہے جو شکل لوگوں میں دکھائی پڑھنے والی ہر بات کی ٹو اور جستوزوں میں رہتا ہے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ تھنڈا نہیں پڑتا یعنی اول یہ کہ دوسروں کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کی تحقیق و تفتیش میں نہ پڑے اور حتہ الامکان اس سے نظر انداز کرے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو خواہ ما خواہ خود ایک گم میں مطلع ہو جائے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں آفیت سے وہی لوگ رہتے ہیں جو دوسرے کو عیوب سے چشم پوشی رکھتے ہیں اور تقابل برتتے ہیں حضرت امام شعفہی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے سمجھدار اقل مند شخص وہ ہے جو ذہین ہو اور لوگوں کو عیوب سے غفلت برتنے والا ہو محمد بن عبداللہ خضائی فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عبی زید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آفیت کے دس اجزاء ہے جن میں سے نو اجزاء تغافل نظر انداز کرنے میں پائے جاتے ہیں محمد کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عبی زید کا یہ مقولہ جب امام عحمد بن حنبل کو جا کر سنایا تو آپ نے فرمایا کہ آفیت کے دس اجزاء ہے اور یہ دس اجزاء تغافل میں پائے جاتے ہیں واقعہ بھی یہی ہے کہ تغافل یعنی نظر انداز کرنا آفیت کی بنیاد ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص عیوب سے پاک نہیں ہے اگر ہر آدمی عیب اچھالنے میں لگ جائے تو کوئی آدمی بے عیب نہیں رہ سکتا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا دوست چاہے جو بالکل بے عیب ہو تو اسے زندگی دوست کے بغیر ہی گزارنی پڑے گی اس لیے کہ بے عیب دوست کہیں دستیاب نہ ہوں گا تو عزیز دوستو یہ دو چیزیں تھی اگر جس پر ہم عمل کر لیں یعنی عذر کو تلاش کرنا اور گلتی کو نظر انداز کرنا جب ہم تک کسی کے کوئی خلاف طبع بات پہنچے تو ہم اس کے بارے میں عذر تلاش کریں کہ ہو سکتا ہے اس فلانے کو فلا عذر ہو یا اگر کسی سے کوئی گلتی ہو جائے تو ہم اس کے گلتی کو معاف کر کے نظر انداز کریں اگر یہ دو کام ہم کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ العزیز ہمارا دل تمام مسلمانوں اور تمام امسانیت کے لئے صاف ہوں گا جو کہ ہماری آخرت کے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین